پاکستان 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 امران خان کی بہن آسان نیازی کی جو والدے ہیں برکڑوں کا اس وقت جوش بڑا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلو اپنا کیا لکھنا ہے اپنا کیا بڑی تکیف ہوتی ہے دیکھیں آپ دیکھیں یہ بچارے بچے نکلے پاکستان میں کوئی نکلی ہی نا سڑک پہ آپ سوچیں ان کی بی بی آئی پی گاڑیاں جاتی ہیں بیس بیس گاڑیاں دھر سے نکلتے ہیں یہ بچاروں کو اید پیشن گاڑیاں میں ان کو گرپی کے اندر ان بسوں میں بند کیا ہوئے ہیں اور کہتے تھے کارپلا کیا تھا کارپلا کیا تھا آپ کو پیاسا بھوکا مارنے کی تھی ان کو کیا کریں ان کے ساتھ ان بچوں نے کیا تھے دھر سے نکلے تھے ایک احتجاج کے لیے جو ہر دنیا میں انسان کا حق ہے انہوں نے بچوں کو بچاروں کو جانوروں کی طرح بند کیا ہوئے جانوروں کو بھی کوئی ایسے نہیں ظلم کرتا جو یہ کرتے ہیں ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گاڑیاں یہاں سے چلی گئی ہیں اور مزید جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے جا رہی ہیں اور جو ورکر ہیں وہ نعرے لگا رہے ہیں یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ہے جی یہ اصد کیسر کے بھائی ادنان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ورکروں کو دیکھیں آپ یہ ورکروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی عمران خان کے ایک منارے لگا رہے ہیں اور ادھر ابھی جو عمران خان کی بہن ہے وہ گسپو کرنے آپ دیکھ لیں گے لوگ بچار ہیں مطلب کتنے مسکین لوگ ہیں انہوں نے جو ان کے پر ظلم کر رہے ہیں انہیں کی آہیں انہیں کا صبر ان پر پڑھے گا آپ دیکھیں ایسا میڈم یہ تو تیار ہیں لیکن سینئر لیڈرشپ پہ ہی تیار نظر نہیں آ رہی ہے سینئر لیڈرشپ پہ نہیں دیکھیں سارا دن کسی کو پکڑ کسی کو کنفیوجن کسی کو ڈرانہ کسی کو کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہ بھی بتائیے گا ایسے عمران خان سسٹر علی امین گنڈا پور نے جو احتجاج ختم کیا اس پر شدید تلقید ہو رہی ہے ان پر میرا خیال ہے میں اس کو کوئی بات اسی نہیں کرتی مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور نے جو کیا ہوگا کچھ سوچ کے کیا ہوگا اور انشاءاللہ یہ اگر اگر امین گنڈا پور کچھ برا کرتا تو یہ لوگ اتنے پاکست ظلم نہ کر رہے ہوتے یہ پر کچھ میں کچھ ٹھیک ہی کیا یعنی خان صاحب کی مشاورت سے ہوئے آپ کی خیال میں ذاتی طور پر مجھے ویسے پتا جی نہیں مجھے ذاتی طور پر مجھے یہ لگ رہا ہے اگر علی امین گنڈا میں کوئی زیادتی کی ہوتی نا تو یہ اتمنان ہوتا ہے ان کی بیچانی بتا رہی ہے کہ کچھ علی امین نے ان کے ساتھ کیا ہے جو یہ اتنے پریشان ہیں یہ گنڈی باتیں ہی تھی کر رہے ہیں اس میں کوئی میرا لیاقت باگ بھی نہیں پہنچے تھے لاہور بھی لیٹ پہنچے تھے کیا یہ سب جو ہے علی امین صاحب اچھا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہے لیاقت باگ لیٹ پہنچے آئے نہیں تھے لیکن پھر یہاں تو پہنچے تھے اور بڑے لوگ لے کر آئے 24 گھنٹے وہ سڑکوں پہ رہے پیٹی آئی کی اپنے کاری کلی رہے ہیں پیٹی آئی چکنے لوگ اگر وہ دیچوک پہ آتے ہیں تب سے یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں بیکی دینا یہاں لاشیں گریں گی یہ چاہتے ہیں لاشیں گریں علی امین صاحب ہر بار آتے ہیں ایک ڈیٹھ دن کے لئے غائب ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد اجانب سے کے پی کے میں نمودہ رہتے ہیں اور کارکنان کو ہزاروں کارکنان کو بے یاروں مدد گار چھوڑ گئے لوڈ پہ وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا قصور تھا ہم گرفتار ہوئے ہم نے مار کھائی آنسو گیس کھائی لیکن علی امین جونسا ہے وہ کیوں ہمارے ساتھ روڑ پہ موجود نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں علی امین وہ ہونا چاہیے کہیں اچھی جگہ پہ کیونکہ علی امین کی ضرورت ہے اگر علی امین کو جس طرح بند کرنے کے چکر میں آپ مجھے بتائیں جو یہ کر رہے ہیں اگر علی امین ان کے ساتھ ہوتا نہ کیونکہ علی امین کو یہ کچھ نہ کر رہے ہیں کئی کوئی چیز ہے جو علی امین تر رہے ہیں اور ان لوگوں کو تکلیف کر رہے ہیں علی امین جو بھی کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے بند کمرے میں کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں چاہ رہا لوگوں کو اچانک سے آتا ہے کہتا ہے آئی جی نے مجھے گالیاں دی میں چار چھاپے مارے لیکن ایسا کونسا ہوا کر کوئی تحقانہ تھا جہاں پر آئی جی کو دون نہیں ہے یہ ورکر کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نکوی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اگر محسن نکوی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کیا محسن نکوی کے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو محسن نکوی تھی باتیں سختیانہ کار ہوتا پھر محسن نکوی ریلیکس کرتا علی امین کے بندے جو اس کے پیچھے تو وہ بھی چھٹ جاتے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب علی امین کچھ کر رہا ہے جو ان کو پسند لیا اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ سے آپ کے آج ملاقات ہوئی ان کا کیا موقف تھا وہ خوش تھی احتجاج کال آف کرنے پر نہیں وہ کہہ رہی تھی ان کو پتا ہوگا کیوں کیوں کیا ہمیں دی پتا مجھے صرف اگر خان صاحب اب میں جائیں گے اگر خان صاحب سے ملنے دے دیکھیں اگر یہ سب کچھ بند کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہے جو یہ ہونے لی دے رہے ہیں اگر علی امین ان کے ساتھ ملا ہوئے تو پھر تو اس کو خان صاحب کے پاس جانا چاہیے ملنے کے لیے وہ تو ان کا پیغام دیکھے جائے گا اور ان کی مرضی کی بات کرے گا اگر نہیں کرے اس کو سب بند کر دیا تو کہیں کوئی چیز ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جاتی ہے علی امین صاحب جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دن گرائب ہونے کے بعد کہ میں چائے کپ پر گیا تھا گفتگو ہماری آپ کو بھی پتے چائے کا کپ کدر ملتا ہے آپ کو بھی پتے کہا یہ کیا کرتے ہیں اس وقت دیکھیں کوئی چیز بھی نومل نہیں ہے ایجنسی جو بھی ہیں ہمیں نہیں پتا کون ہیں یہ لوگ جو بھی ہیں یہ ملت کے اندر ہر گھڑ پڑ وہ کروا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں کر رہے ہیں علی امین بچارہ کتنی طاقت لے کر آئے گا کہ وہ ان کا مقابلہ کرے جبکہ پوری پاکستانی بیرونی اندرونی ایجنسی سب ایکٹیو ہیں آپ دیکھیں کہ کون کون ایکٹیو ہیں پچھلی بار غائب ہوئے دنہوں نے کہا میرا موبائل بند ہو گیا تھا اس بار غائب ہوئے اس کے بعد یہ خبریں چل رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گاڑی کی چھت پر پوری راڈ سویا رہا تو یہ یہ کون سی کہانیوں سنا رہی ہیں میں دیکھیں میں تو ان کے پر کچھ نہیں کہوں گی میرا خیال ہے اگر علی امین ان کے ساتھ ملاوا ہوتا تو یہ سکون میں ہوتے اگر ان کی بیچینی بتا رہی ہے کہ علی امین ان کے کہنے میں نہیں آ رہا جو بھی کہتے ہیں نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کارکنان کو سب دیکھیں میں دیکھیں یہ سارے بکیل سب کارکنان کے ساتھ ہیں یہ سارے پیگرے کارکنان کے لیے آپ دیکھیں سارے پیگرے کارکنان کے لیے آپ دیکھیں سارے پیگرے کارکنان کے لیے کہ کوئی چیز ہے جنگو کہ بتا رہی ہے کوئی چیز ہے بتا رہی ہے